میرے ساتھ جیسے میں نے آپ کو تعرف کروائی دیا تھا ہمارے یہاں اس وقت اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں گیاروے نواب ہیں محمد جانگیر خان جی صاحب ایک بار پھر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں والیکم سلام خان صاحب والیکم اور نائب دیوان بھی مہین خان صاحب بھی اس وقت اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں یہ کئی سالوں سے نواب صاحب کے ساتھ ہیں اور اس ٹرگل پہ آگے بڑھ رہے ہیں نواب صاحب اگر ہم عام الفاظ میں بتائیں جو آپ نے پچھلی دنوں پیغام دیا تھا موڈی گو ایک سیمینار میں اب وہ بات آگے کہاں تک گئی ہے ہم جونگڑ اسٹیٹ نقشے پر لے آئے اپنے عملی طور پر جو آپ نے دھمکی دی تھی کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے پاکستان ہے اور ہم لے کے رہیں گے وہ معاملہ کس سمت آگے بڑھ رہا ہے جی دیکھیں سب سے پہلے تو میں سٹیٹ آف پاکستان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور گورنٹ آف پاکستان کا بھی ساتھی کہ انہیں جونگڑ کو شو کرا اپنے نقشے کے ساتھ اور یہ ہے کہ یہ جو بات ہے یہ بہت دور تک کے گئی ہے اور بلکل اس میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ پرائم منسٹر مودی کے پاس یہ بات نہ گئی ہو کیونکہ ان کا تعلق بھی پروونس آف گجرات سے ہے اور گجرات وہ صوبہ ہے جہاں ریاست جونگڑ ہے تو بلکل ویسے بھی جونگڑ کے جو لوگ تھے انہیں وقتاں با وقتاں وہاں ایکسیبیشنز ہوتے تھے وہ ہوتے تھے کتابوں کے پبلکیشنز ہوتے تھے اس میں ان کو بلایا کرتے تھے اور وہ مودی کو جہاں پرائم منسٹر مودی کو وہ ویل اویر ہیں گے جونگڑ کے ایسی کے بارے میں جی بلکل اور وہ اس طرح تصویریں بھی لگی ہوتی تھی سارے نوابوں کی بڑے بڑے سائز کے اندر اور وہ اس کو دیکھتے تھے اور سب کچھ ہوتا تھا تو یہ تو بات ایسی ہے گی کہ بلکل this is a matter of concern ایک زمانے میں یہ جب چیف منسٹر تھے گجرات کے تو ان کا ایک statement بھی آیا تھا کہ جب یہ کوئی secretary levels کے اوپر بات چل رہی تھی یا ہونے والی تھی پاکستان کے اور ہندوستان کے درمیان جونگڑ کے معاملے پر نہیں جسٹ دونوں secretaries کے بہمی امور کے معاملے پر جی ہاں اپنے foreign secretaries levels کے اوپر تو یہ تھا کہ ان نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی حکومت کو ان نے یہ کہا تھا کہ آپ ضرور جونگڑ کے مسئلے کے اوپر بات کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں جونگڑ is a گجرات is a border state یعنی بہت قریب ہیں ہم پاکستان کے ساڑھے چار سو چار سو تیس کلومیٹر کراچی سے جونگڑ جہاں اگر جو آپ یہاں سے جونگڑ سمندر کے اس کے اوپر جائیں گے تو میرے خیال سے بہت مشکل سے about maybe 300 کلومیٹر 200 کلومیٹر تو کیا کہا تھا پر پرائم ویسر مودی نے اس وقت ان نے یہی کہا تھا کہ یہ بات میں جونگڑ کو بھی شامل کریں اس کے اندر جب بات کرتے ہیں تو جونگڑ کے مسئلے کو بھی شامل کریں انہوں نے ایزا سی ایم یہ مان لیا تھا کہ یہ مسئلہ ہے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے تین سالوں کے لئے کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں ان تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی گھونتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی میں کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھننے میں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ باہری اکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پہ انسینٹیو کریں وہ آپ کو ہنڈر آئے گا تو آپ کا فائیف ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورٹ ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لئے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب ایٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا ہے خلیہ ہے گورنمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھوڑ کوئی ریولوشن آ جائے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی ایٹی ایکسپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان کی